سلام علیکم سٹورنٹس آج ہم لوگ چپٹر نمبر ٹو اسٹارٹ کریں گے اور اس کے ایکسائز ٹو پائنٹ اچھا بیٹا دیکھیں ٹو پائنٹ ون ایکسائز بڑی احسان سی ہے اس میں ٹاپک کا نام ہے نیچر آف روٹس ٹھیک ہے اب بیٹا دیکھیں بیسلی روٹس کیا ہوتے ہیں دیکھیں جیسے آپ کے پاس کوئی بھی ایکویشن ہوتی ہے جب ہم اس کو سمیلی فائر کرتے ہیں کہ فور ایکزیمبل آپ کے پاس ایکویشن ہے ایکس سکوائیل مائنس نائن ایکوال تو زیرو ٹھیک ہے آپ اسے سمیلی فائر کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایکس کی ویلیو آ جاتی ہے پلس مائنس 3 یہ جو ویلیوز ہیں انہی ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں روٹس اگر یہ ان کو سٹائیسفائی کریں دیکھیں اگر آپ ایکس کی جگہ ثریپوٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایکس کی جگہ اگر ہم دیکھیں ثریپوٹ کر دیں سو یہ جب نہیں ہے اور مائنس نائن سکوائر نائن مائنس نائن اور نائن مائنس نائن ایک کوئی زیادہ اور پھر آپ ایکس کیا کریں گے مائنس تھری شاید تب ہی کیا ہو جگہ دیکھیں مائنس سکوائر اور یہ مائنس نائن ایٹسل اور آپ کے بعد ساتھ آگا ہے نائن اور یہ مائنس نائن اور یہ بھی 0 equal to 0 اب کیونکہ یہ values satisfy کر رہی ہیں تو یہ ہوتے ہیں یہ ہوتی ہیں پھر rules ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آگی rules یہ جو ہے اب بیٹھا دیکھیں یہاں پر nature of rules یعنی rules کس قسم کے اب بیٹھا دیکھیں جیسے یہاں پر x کی value آئی ہے plus minus 3 تو یہ rules کے ہیں real ہیں اور basically rational ہیں ٹھیک ہے اب کئی دفعہ کیا ہوتا تھا کہ for example آپ کے پاس یہ equation ہے x square plus 4 equal to 2 دیکھیں اب اسے simplify کرتے ہیں x square is equal to minus 4 اور پھر آپ نے square root لے لیا x square is equal to plus minus اور یہ 4 square یہ cancel x کی value دیکھیں آپ کے پاس آ جائے گی x is equal to plus minus 2 iota لیکن آپ کو یاد ہوگا اگر square root میں negative sign ہے تو یہ iota آ جاتا ہے اب دیکھیں بیٹھا یہ آپ کے پاس values کیا ہی انہیں ہم کہتے ہیں complex کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں complex values اب بیٹھا دیکھیں یہ ہے nature of roots root nature کا مطلب بھی ویسے ہوتا ہے what is type of roots ٹھیک ہے جو آپ question کو simplify کرتے ہیں تو جو اس کی values جاتی ہیں جو اس کا roots آتے ہیں ان کی type کیا nature کیا ہے ٹھیک ہے تو بیٹھا دیکھیں اس کے لیے ہم ایک use کہتے ہیں discriminant formula آپ کو یاد ہوگا آپ کے پاس ایک ہوتا ہے quadratic formula آپ کو یاد ہے یہ آپ کے پاس بھی standard form of quadratic equation ax square plus b x plus c equal 0 اور آپ کو یہاں دو گا کہ آپ اس میں use کہتے ہیں quadratic formula کہ we know that x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2 اب بیٹھا دیکھ اس کے اندر یہ جو term ہے سکوائر root والی یہ ہے یہ جو b square minus 4ac یہاں سے roots کی nature آئے گی ٹھیک ہے انہیں دیکھیں نا یہ ہے کیونکہ یہ square root گندر ہے کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے پاس کہا جے iota جے complex number آجے کئی دفعہ جے rational آجے کئی دفعہ irrational آجے کئی دفعہ irrational آجے ٹھیک ہے اس سے ہم کہتے ہیں discriminant formula discriminant discriminant formula اور دیکھیں discriminant بھی basically word نکلا ہے discrimination سے discrimination کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ انہیں فرق معلوم کرنا نا یعنی کہتے ہیں اس میں دو چیزوں میں discriminate کریں یعنی فرق معلوم کریں ان کے جو ہے نا ان کے ان کے کیا difference ہے اسی ویسے فامولیوں کم کرتے ہیں discriminant اور اس کو show کرتے ہیں ڈی سے اور لکھتے ہیں ڈی is equal to b minus four a سے بیٹھا کہ اس فامولیا سے تمام question میں ہم اس پوری exercise میں ہم یہ formula use کروں گے اور اسی سے ہم جو ہے نا roots کی nature find کریں گے ٹھیک ہے اب بیٹھا اس میں دیکھیں چار case ہیں تو پہلا case آپ کے پاس یہ ہے case one case one آپ کے پاس یہ ہے case one اگر آپ کے پاس یہ آجائے کہ ڈی اکوال ٹو زیرو آجائے ڈسکرمنٹ کیا آجائے ڈیرو آجائے آپ لکھیں گے roots roots are equal and rational اور rational آپ کو یاد ہے کہ rational real بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر ڈی اگر ڈسکرمنٹ آپ کے پاس آجائے گا ڈیرو آجائے گا تو آپ لکھیں گے roots کیا ہے roots کیا ہے real and equal and rational ٹھیک ہے اب بیٹھا یہ case one ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اب آپ کو میں اس کی example کرواتا ہوں اب دیکھیں for example آپ کے پاس یہ ہے کہ example آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ نے یہ question ہے کہ x square plus a tax or plus 16 equal to zero اب اپنے roots کی نیجرے چیک کرنی ہے تو پہلے stem میں تو آپ یہاں لکھیں گے we know that ڈی is equal to b square minus 4 a c ٹھیک ہے اب بیٹھا دکھیں یہاں پہ values put کر دیں therefore d equal to دیکھیں b آپ کے پاس کیا ہے a square minus 4 a آپ کے پاس کیا وار c آپ کے پاس کیا ہے 60 اسے جب آپ سمیلی فائی کر دیں کہ d equal to eight plus square 64 64 64 بیٹھا دیکھیں ڈی آپ کے پاس کیا ہے 64 سے 64 آپ کینسل کر دیں گے ٹھیک ہے ڈی آپ کے پاس آ گیا ہے zero ٹھیک ہے ڈی آپ کے پاس zero آ گیا تو اب آپ بھی نہ لکھیں گے کہ since ڈی اکوال ٹو zero آپ لکھیں گے hence ڈی اکوال ٹھیک ہے ڈی اکوال ٹھیک ہے روز ساکھیں وار ڈی اکوال ٹھیک ہے ڈی اکوال ہوں ساتھ میں کیا ہو گیا ہے ریشنل ہو جائیں ٹھیک ہے اب ہم یہ چیک کریں گے کہ جو آپ نے یہاں لکھا ہے کہ روز ایکوال ہے اور ریشن اس کا مطلب کیا ہے یہ آپ کے پاس ہے ایکویشن نا کہ ایکویشن آپ کے پاس یہ ہے کہ اب ویریفکیشن کریں گے دیکھیں ایکس سکوائر پلس ایٹ ایکس اور پلس سکس کی نکوڑی دیگا دیکھیں جب آپ اس کے فیکٹر بنائیں گے ایکس سکوائر پلس فور ایکس پلس فور ایکس دوسری میں کومن آگیا وہ ایکس پلس فور ایکس پلس فور ایکس پلس فور STA دونوں میں کومن آگئے پاس آگیا ہے ایکس پلس فور إقلاق میناس ٹرین اور ایکس پلس فور ایکوالی 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 ایکوال ایکوال ہے ریشنل آپ کو یاد ہے کیا ہوتا ہے جو فریکشن کی فارم میں ہو ٹھیک ہے پی فورٹو کی فارم میں ہو اب یہ مائنس فور اوڈ ہم لکھ سکتا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ کے پاس ہے کیس ور ٹھیک ہے جب روٹس کیا ہوں گے جب دی آپ کے پاس زیرو ہوگا تو روٹس کیا ہوں ایکوال ہے ریشنل ہوگا ٹھیک ہے اب ہے کیس ٹو اس ٹو بیٹا کیا آپ کے پاس کی اس ڈی گیٹر دن زیرو ہی گیٹر دن زیرو آگیا ٹھیک ہے اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور آپ کے پاس زیرو ہوگا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دیکھیں کہ آجا ہے دی اکول ہو آجا ہے فائپ آجا ہے دی آجا نائنٹین دی آجا پر سکسٹی نائن آجا ہے ٹھیک ہے اگر کیا جیٹے دن زیرو آجا ہے آپ گا لکھیں گے دی گیٹے دن زیرو اور نور پورفیکٹ اسکوائر آپ لکھیں گے یہاں پر کہ روٹس روٹس آن ایکول ہوں گے اور ساتھ میں کیا ہوں گے ان ریشنل ہوں گے اور ہم ساتھ میں ریال بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ریال میں کیا ہوتا ہے ریشنل بھی آتا ہو ان ریشنل بھی آتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو میں اس کی اگزیمپل یہ آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے اگزیمپل آپ کے پاس ہے کہ ایکس سکوائر مائنس فائف ایکس اور پیس فائف ایکول ٹھیک ہے اب پیٹا کوئی یاد ہے کہ we know that d is equal ہوتا ہے b سکوائر مائنس 4 a c اب آپ یہاں پہ ویلوز پڑ کر رہا ہوں گے دیر فور d is equal b آپ کے پاس ہے مائنس 5 اور پیٹا کے مائنس 4 a آپ کے پاس 1 ہے c آپ کے پاس کے 5 ہے کیونکہ d آج اگر مائنس 5 پاس سکوائر 25 اور 5 for the 20 d آپ کے پاس آگیا 5 5 اور d 5 ہے تو آپ یہاں لگ دیں گے okay since d greater than 0 آپ لگ دیں گے and not a perfect and not a perfect therefore roots are unquired and in rest ٹھیک ہے اب بیٹا دیکھیں جو آپ نے لکھا ہوئے ہیں اس کا مطلب کہ اب آپ کو یہ بتانا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس equation ہے یہ چیک ان کر رہے ہیں اب دیکھیں x square minus 5 x plus 5 equal 0 اب بیٹا دیکھ اس کے فیکٹر کو نہیں بنیں گے آپ لگا دیں گے کوڈریٹیو خاملہ کوڈریٹیو خاملہ کو یاد ہے کیا ہوتا ہے we know that x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2 two into one اب بچوں دیکھیں ہم یہاں پہ values put کر دیں گے minus minus plus 5 plus minus 5 plus 25 and 5 for that 20 اور divided by 2 into one two اب بچوں دیکھیں آپ کے پاس آجے گا x is equal to 5 plus minus 25 میں سے 20 کیا تو آپ کے پاس آجے گا 5 over 5 اب آپ یہاں لکھ سکتیں گے ایک دیکھیں تو آپ کے پاس x کے لئے لگے 5 plus square root 5 پور 2 اور دوسری ایک x over 2 ایک x کے لئے لگے آگی آپ کے پاس ٹھیک ہے ایک x کے لئے لگے آگی ہے اور اور x اسے کیا جگہ 5 minus square root 5 over 2 دوسری دیکھیں آپ کے سفید ہوئی آگی ہے پھر آپ دیکھ رہے ہیں جو values ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہیں ایک تو کیا ہیں unequal ہیں ٹھیک ہے نا ایک تو unequal ہیں کیا ہیں unequal ہیں دونوں الگ لگ اور دوسری بات کیا ہے انرائشنل ٹھیک ہے انرائشنل انرائشنل ہیں نا کیونکہ آپ کے پاس یہاں پہ سکوائر دلگندر کیا ہے 5 ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس انرائشنل یہ کیس ٹو ہے اب بیٹا کیس ٹھری نا ٹھیک ہے اب کیس ٹھری آپ کے پاس کیا ہے بیٹا کیس ٹھیک ہے کیس ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ ہے کہ ایف 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 ڈی ایس اکول ٹو پرفیکٹ سکوائر آجے ایف پرفیکٹ سکوائر آجے ایف پرفیکٹ سکوائر آجے مطلب فرزیمبر ڈی آپ کے پاس آجے ڈی آجے واری ڈی آجے 4 ڈی آپ کے پاس آجے 16 ڈی آجے آپ کے پاس ڈی آجے ڈی آجے اس کے لیے آپ لکھیں گے روٹس 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 آر ان ایکوال ڈی ریشنل ٹھیک ہے روٹس نہیں ان ایکوال ہوں گے ساتھ میں کیوں گے ریشنل ریشنل ہوں گے یہ بیسکل ساتھ میں ڈی ال بی ٹھیک ہے کیونکہ ریشنل جو ہے نا وہ ڈی ال ہی کی ٹائپ ہوتی ہے مبین اس میں کیا جائے گا مین اس میں آ جائیں گے وہ ریشنل اب آپ اس کے ایک ایک لکھیں ایک لکھیں ایک لکھیں ایک لکھیں یہ ہے 7x plus 8x plus 1 اور بیٹھا کے فارمولا آپ کے پاس یہ ہے کہ we know that d is equal to b minus 4 ac اب بچوں یہاں پہاک کر دیں کہ d is equal to b آپ کے پاس ہے 8 minus 4 a آپ کے پاس 7 اور c آپ کے پاس 7 لیکن d آپ کے پاس آجے گا 8 64 اور 7 4 28 اور دیکھے جب آپ یہاں سے d 64 minus 28 36 اور بیٹھا دیکھے 36 درمیق سرنے d is equal to 6 کا سکوائر بیٹھا دیکھے d آپ کے پاس کیا گیا پرفیکٹ سکوائر آگیا یہاں دیکھیں گے since d is equal to perfect square therefore roots are unequal and rational roots are unequal plus 8x plus 1 equal to below بیٹھا اس کے بنا رہیں گے factor ٹھیک ہے factor دیکھے آپ کے پاس یہ بن جائے گا 7x square 8 1 8 7 1 7 2 plus 7 x plus 1 plus 1 x plus 1 بیٹا تکیہ ہم یہاں لکھ لیں گے کہ ایدھر ایکس پلس وان اکوالی زیرو کیا ساکھ کے باس ایکس کی وجہ آگے مائنس سوڑا اور سیون ایکس پلس وان اکوالی زیرو کیا سکر مائنس وان اب بیٹا دیکھیں جو آپ نے لکھا ہوا تھا کہ روس آن ایکوئل ہیں دیکھیں آن ایکوئل ہیں اور دوسری بات دیکھیں کیا ہے ریشنل ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دونوں میں یا اس کا پروو ہوگی ہے ٹھیک ہے اب اس کا ہے کیس فور پیٹا دیکھیں کیس فور کیا ہے ایک اس کیس فور اس فور یہ ہے کہ ایف جس کے منٹ لیس دن زیرو دی کیا لیس دن زیرو آج ہے ٹھیک ہے موضوع بیسیلی کمپلیکس ہوں گی تھی کمپلیکس میں ریل بھی آتا ہے ساتھ میں امیجنر بھی آتا ہے اب اٹھ دے جس کی ایک اگزیمپل کرتے ہیں دیکھیں جیسے آپ کے پاس یہ ایک ویسیمپل ہے 2x square minus x لیسے پاس زی لو اب بیٹر کے فاملہ اپنے پاس لیکن جگہیں رہا ہوں گا کہ we know that d is equal to d square minus 4ac اب ہم یہاں پر value ڈیسے پر دیکھیں d is equal to b آپ کے پاس لگیا minus 1 minus 4a آپ کے پاس 2c آپ کے پاس بیٹر کے d آپ کے پاس آجے گا d is equal to minus 1 plus 1 to 4 minus d minus 7 minus 7 less than 0 now d less than 0 roots roots are unequal ڈسکوئیس کو چیک کرتے ہیں اب بیٹھے دیکھ اس کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اب کے بعد یہ ایکویشن ہے 2x سکوائر 2x سکوائر minus x plus 242 ٹھیک ہے ہم چیکنگ کرنا ہے یہ بیسلی کیا ہے چیکنگ جو ہمیں لکھا ہے roots are unequal is کا مطلب کیا اب بیٹھے دیکھے 2x minus x plus 1 اس کا فیکٹر تو نہیں بنیں گے جب فیکٹر نہیں بانتا تو قویٹیو فرمولا لگائیں گے we know that x is equal to minus b minus x is equal to minus b plus minus b square minus c divided by 2 یہ آپ کے پاس ہم ہونا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہ values put کرتے ہیں therefore x equal to minus b minus b آپ کے پاس minus 1 ہے اور پھر plus minus b square minus 1 کا square پھر minus 4a a آپ کے پاس 2 ہے اور c آپ کے پاس option بچو دیکھے کے علاقے پاس آگے گا x فکر مائنس میس پلس مائنس پلس مائنس منز پلس مائنس پلس مائنس منز اسکوایر روٹ منز ایتس سکوایر روٹ سی میں اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی سکوائر روٹس کے نیگریف سائن آ جائے آپ لکھ سکتے ہیں کہ بلس مائنس آئیوٹا لکھ سکتے ہیں آئیوٹا آ جائے گا اور سکوائر روٹس سیون ہوگا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ روٹس کیا ہیں ان ایکول ہیں اور ساتھ میں کیا ہیں کمپلیکس ہیں یا میشنیل ہیں یہ آپ کے پاس ان ایکول بھی ہیں اور ساتھ میں کمپلیکس امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ بیسلی چار کیسز ہیں جس میں آپ نیچر آف روٹس فائنڈ کرتے ہیں باقی انشاءاللہ آپ ان کے ایکسائز سٹارٹ کرتے ہیں تو اوکے سٹوئنٹ صلی اللہ حافظ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک کریں اور ساتھ میں سبسکرائب کریں آپ کو بہت بہت شکریہ